السلام علیکم ویوورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے اور سب ہی اپنے فیملیز کے ساتھ بہت خوش ہوں گے تو چلیے جی آج کی ہم لوگ ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم لوگ بنانے والے ہیں تکے ٹھیک ہے اور یہ ہم لوگ بنائیں گے کوئلوں پہ تو چلیے جی سٹارٹ کرتے ہیں جی تو یہاں میں نے لے لیا ہے سب سے پہلے چکن جو ہے ہمارے پاس سڑے تین کلو ٹھیک ہے میں زیادہ لوگوں کے لیے بنا رہی تھی اگر آپ لوگوں نے کم لوگوں کے لیے بنانا ہے تو آٹومیٹکلی آپ لوگوں نے کانٹیٹی کو کم کر لینا ہے یہاں سب سے پہلے میں نے شامل کیا ہے سرکہ جو کہ ہے تین سے چار ٹیبل سپون اب ہم لوگوں نے شامل کر لینا ہے سویا سوس اس کی کانٹیٹی بھی ہم نے تین سے چار ٹیبل سپون ہی لینی ہے پھر ہم نے اس میں شامل کر لینا ہے تکہ مسالہ میں یہاں شان کمپنی کا استعمال کر رہی ہوں بہت ہی مزے کا ان کا فلیور ہوتا ہے چاہیں تو آپ کسی اور کمپننگ کا بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن فرس پریفرنس آپ اسی کو دیجئے گا یہ جو ہم نے کانٹیٹی رکھنی ہے وہ ہوگی چار سے پانچ ٹیبل سپون ٹھیک ہے ابھی یہاں میں نے تھوڑا ڈالا ہے اس کے بعد میں نے باقی کانٹیٹی ڈال دی تھی آپ چاہیں تو آپ ایک ساتھ بھی ڈال سکتے ہیں 4 to 5 ٹیبل سپون آپ نے اس میں شامل کر دینا ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے کانٹ فلور کانٹیٹی میں نے رکھی ہے 3 ٹیبل سپون اس کے بعد آپ لوگوں نے اس میں شامل کر لینا ہے میدہ میدے کی جو کانٹیٹی وہ ہوگی 3 سے 4 ٹیبل سپون بھر کے ہم لوگوں نے یہ ڈال لینا ہے اب باری آتی ہے جی اس میں دھنیا پاوڈر شامل کرنے کی وہ آپ لوگوں نے ڈال لینا ہے 1 ٹیبل سپون بھر کے یہاں میں نے چمچ کو جو استعمال کیا ہے وہ چھوٹا ہے سائز میں اس لیے جو ہے وہ میں نے چار سے پانچ دفعہ ڈال لیا ہے ٹھیک ہے لیکن اس کی جو کانٹیٹی کا حساب ہے وہ 1 ٹیبل سپون ہوگا اب باری آتی ہے اس میں نمک شامل کرنے کی جو نمک کی کانٹیٹی میں نے رکھی ہے وہ ہے 1 ٹیبل سپون ہم لوگوں نے نمک کم اس لیے ڈالنا ہے جو تکہ مسالہ ہے اس میں بھی جو نمک ہے وہ تیز ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر ہم لوگوں نے نمک یہاں 2 یا 3 ٹیبل سپون ڈال دیا تو اوورال نمک کی کانٹیٹی اس میں بڑھ جائے گی تو ہمیشہ ہم لوگوں نے نمک کم ہی ڈالنا ہے یہاں میں نے تکہ مسالہ شامل کر لیا تھوڑا سا پہلے کیا تھا اور تھوڑا سا اپ کر لیا ہے اب باری آتی ہے اس میں انڈے شامل کرنے کی یہاں میں نے چار انڈوں کو استعمال کیا ہے اس میں ضروری نہیں ہوتا کہ آپ لوگوں نے پہلے نکال کے رکھنے ہیں ٹھیک ہے یہ روم ٹیمپریچر پر کرنا ہے ایسا کوئی حساب نہیں ہے آپ لوگوں نے ڈائریک ٹریٹ سے نکالے اور اس میں ڈال دیئے یہاں میں چار انڈیں ڈال لوں گی اور اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی ہم نے اسے تب تک مکس کرنا ہے جب تک کہ اس کا اچھا سے ایک پیس نہ بن جائے جی ویورز یہاں پہ یہ اچھے سے مکس ہو چکا ہے اور آپ باری آتی ہے اس میں لال مرچے ایٹ کرنے کی جو خوشک لال مرچوں کا پاوڈر ہوتا ہے وہ وہ اس میں جائے گا 3 ٹیبل سپون اور اگر آپ لوگوں کو مرچیں زیادہ اچھی لگتی ہیں سپائسی کھانا پسند ہے تو آپ 4 ٹیبل سپون بھی کر سکتے ہیں اب ہم اس کو دوبارہ اچھے سے مکس کر لیں گے اور اب ہم اس میں شامل کر لیں گے لیمو کا رس یہاں میں نے پانچ لیمو کا استعمال کیا ہے اس کو اچھے سے نچوڑ لیا بیج علیدہ کر لیے دھیان رکھے گا بیج اس میں نہیں گرنے چاہیے اب جی ہم لوگ اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ جو ہم لوگوں نے لیمو کا رس شامل کیا ہے وہ بھی ایکویلی ڈسٹریبیوٹ ہو جائے اور شامل کر لیں گے اس میں چکن چکن جو ہم نے شامل کرنا ہے تو یہ خاص یہاں رکھنا ہے کہ اس کو ہم لوگوں نے پہلے ہی واش کر کے رکھ لینا ہے چھانی میں تاکہ جتنا ایکسیسیب اماؤنٹ میں پانی ہے جتنا بھی زیادہ پانی ہے وہ سارا اس میں سے نکل جائے اور جو چکن ہے وہ اچھے سے خوشکونا جائے وہ ہم لوگوں نے اب اس میں شامل کر لینا ہے اور اس کو کر لیں گے میرینیٹ میرینیشن کا ٹائم جتنا زیادہ دیں اتنا بہترین ہے چاہے آپ ایک دن کے لیے اس کو میرینیٹ کر کے رکھ لیں ٹھیک ہے ورنہ کم سے کم آپ نے گھنٹہ دو گھنٹے تو ضرور اس کو چھوڑنا ہے جی ویورز یہاں ہم لوگوں نے اس کو اچھے سے میرینیٹ کر لیا ہے اب باریاتی ہے اس میں سبزیاں شامل کرنے کی سب سے پہلے میں نے اس میں شامل کر لی ہے شملا مرچ تین بڑے سائز کی شملا مرچ تھی وہ ہم نے شامل کر لینی ہے اور ساتھ ہی ہم نے شامل کر لینی ہے پیاز یہ تین میڈیم سائز کی پیاز تھی وہ میں نے اس میں شامل کر لی اب ہم اس کو اچھے سے دوبارہ میرینیٹ کر دیں گے اور اس کو ڈھک کے رکھ دیں گے جی ویورز یہاں پہ ایک چھوٹا سا سیٹ اپ ہم لوگوں نے پروپیئر کر لیا ٹھیک ہے نیچے رکھ لئے کوئلیں اور سائٹ پہ ساری اینٹیں اب ہم لوگ نے کوئلوں کو آگ وغیرہ لگائی اور اس کے بعد ہم لوگوں نے سیکھوں پہ ساری بوٹیاں اچھے سے لگا دی ہم سارے کزنز تھے تو ہم لوگوں نے مل کے یہ کام کیا تھا جی تو سب سے پہلے سیکھ کو ہم لوگوں نے آئل لگانا ہوتا ہے اس کو گریز کرنا ہوتا ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے بوٹیاں اس کے اندر لگا لینی ہے جس طرح کی بھی آپ لوگوں نے ارنیجمنٹ کرنی ہے اس کے بعد اس کے اوپر رکھ لینا ہے اور اس کو وقفے وقفے سے ہم لوگوں نے گھمانا ہے تاکہ جو بوٹی ہے وہ جلے نہیں اور تھوئی تھردے بعد ہم لوگ نے برش سے اس پہ آئل لگانا ہے تاکہ جو بوٹی ہے وہ اچھے سے پک جائے جو تکے ہیں وہ بہترین سے پرپیئر ہو جائیں اس کے بعد اس کو جو ٹائم لگتا ہے وہ میکسیمیم 15 سے 20 منٹس لگتے ہیں آپ لوگوں نے کانٹینیویسلی یہ دیکھیں ہوا دیرتے رہنا ہے کوئی بھی گتہ بگڑ لینا ہے کوئی بھی ہارڈ سا آپ لوگوں سے کلپ بورڈ ہوتے ہیں گھروں میں وہ لے لینا ہے یہ اس سے آپ لوگوں نے ہوا دینی ہے تاکہ آگ بھی اس پہ بھڑکتی رہے اور جو تکے ہیں وہ اچھے سے تیار ہو جائیں 15 سے 20 منٹس کے بعد تکے سارے تیار تھے یہ دیکھیں ہم سب لوگوں نے کہا ہے بہت ہی ٹیسٹی تھے بڑی اگزیکٹ کانٹیٹیز تھی کوئی چیز اوپر نیچے نہیں تھی اگر آپ لوگوں نے بھی گیہدرنگ ہے اور گھر میں بنانے ہیں تو آپ سیم ریسیپی فالو کر سکتے ہیں انشاءاللہ you will going to love this بہت سوفٹ تھے بہت ہی مزے کے تھے کہ بچہ بھی اس کو بہت اچھے سے کہا رہا تھا تو آپ لوگ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے گا لائک شکر اور سبسکرائب کرنا مت بھولے گا ہاں ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ